ویلکم ٹو سینک پاکستان یہ سامنے جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انڈین اکوبائٹ کشمیر میں کھڑے ہیں اور ہم آزاد کشمیر میں وہ بھی کیرن گاؤں میں کھڑے ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں اور ہم بھی کیرن گاؤں میں کھڑے ہیں جو آزاد کشمیر ہم اس وقت اتنا پاس ہیں کہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں ہم اس پر کسام آباد سے رکل رہے ہیں آزاد کشمیر کے لیے اور ہم زفرہ آباد سے ہوتے ہوئے شارتہ پہنچیں گے ہم رات شارتہ میں سٹے کریں لیکن اگر ان کے لیٹ ہو جاتی ہے تو ہم رات کیرن میں سٹے کریں گے کیرن ایلو سی کے پر بہت بہت خوبصورت ایک گاؤں ہیں جو کہ آدھا آزاد کشمیر میں اور آدھا مکدوزہ کشمیر اس سفر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ راستے میں کتنا ٹائم لگے گا ہمیشہ آدھا پہنچنے میں اور کون کون سے دورس پوائنٹس آتے ہیں تو سٹے ویڈیو ٹیلے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایلو سی پر آخری گاؤں ٹٹوال کو ایکسپلور کیا تھا جو کہ انڈیا کی جانب سے آخری گاؤں ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو بھی چینل پر جا کے لازمی دیکھیں ہم اس وقت نیلم جیلم ہیڈرو پاور پلانٹ کے پاس سے گزر رہے ہیں اسے نیلم جیلم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ درائے نیلم اور درائے جیلم کو ملا کر اس کے اوپر بنایا گیا ہے اس پاور پلانٹ کی کپیسٹی 969 میگا وارٹ ہے اس سے حاصل ہونے والی بجلی کی کاسٹ ہمیں 13.5 پر یونٹ پڑتی ہے جیسے کہ آپ زفراباد سے آگے نکلتے ہیں تو روڑ کے کنارے چھوٹی بڑی آبشاریں آپ کے سفر کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہیں یہ سامنے پنچ گرام وارٹر فال ہے جو پہاڑی سے نیچے گر رہی ہے اور پہاڑی پر چھوٹا سا گھر اپنا ہی ایک منفرد نظارہ دے رہا ہے آپ یہاں تھوڑی دیر رکھ کر ریسٹ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریفریشمنٹ پوائنٹ بھی بنے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں یہ سامنے ایک اور وارٹر فال آگئی ہے اس کے پاس بھی پوائنٹ بنا ہوا ہے جہاں آپ رکھ کے ریسٹ کر سکتے ہیں یہ ہے دریائے نیلم اس کے کنارے ایک سائٹ پہ لش گرین پہاڑ اور دوسری سائٹ پہ کشمی روڑ رات ہو گئی ہے تو ہم کیرن میں ہی سٹے کریں گے ورنہ ہمارا شاردہ جانے کا رادہ تھا سامنے جو لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ انڈین سائٹ پر کیرن گاؤں کی ہیں اور ہم ازاد کشمیر سائٹ والے کیرن میں کھڑے ہیں ابھی روم میں جاتے ہیں آپ کو روم دکھاتا ہوں یہ ہے ہمارا روم جو آف سیزن کی وجہ سے ہمیں فائیو تھاؤزن میں ملا جاپکہ سیزن میں ٹن تھاؤزن سے اوپر ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ ازاد کشمیر کی آخری بیلنگ ہے اس کی ونڈو سے باہر دیکھیں تو جمہو کشمیر اور دروازے سے نکلیں تو ازاد کشمیر ابھی رات ہوگی ہے تو سوتے ہیں صبح اٹھ کے آپ کو باقی باہر کے نظارے دکھائیں گے یہ ہمارا روم ہے جو رات کو بھی آپ کو دکھایا تھا ابھی آپ کو ونڈو سے باہر لے کے جاتا ہوں اور باہر کے سین دکھاتا ہوں پھلال ناشتے کا ٹائم ہے ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو درائن علم کے بلکل پاس جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے اور دوسری طرف کے لوگوں کو دکھائیں گے یہاں پاس ہی انڈین سائٹ بے ایک سکول بھی ہے ابھی وہاں سمبلی کا ٹائم ہونے والا ہے آپ کو بھی پاس لے جا کر دکھائیں گے اس وقت ہم نے کرن میں رات تھے کہ میں بہت لیٹ ہوگی تھی تو ہم نے دیکھ رہا ہے یہ ہے تریائے ڈیلم اور وہ سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا موکی کیرن ہی ہے لیکن وہ انڈیا میں ہے اس لئے کہ وہ جمہو کشنید میں ہے اور یہ ہے ازاد کشنید یہاں پھر دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بچے کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ جو سامنے آپ کو بچے کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ ان کے سکول میں مارنے کے اسمبلی ہو رہی ہے بچے اسمبلی میں کھڑے ہیں سکول کے اندر ایک گاڑی بھی کھڑی ہے سکول کی بیلڈنگ پر آپ گھر سے دیکھیں تو سونر پینل بھی نظر آ رہے ہیں زوم کر کے تھوڑا زوم کر کے اور قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اسمبلی ہو گئی ہے اور بچے آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ تو ویو تھا ہمارے روم کی ونڈو سے انڈین سائٹ کا ہم نے ناشتہ کر لیا اور اپنے بیکز بیک کر کے اٹھا لی ہیں اور آپ کو لے کے جلتے ہیں جو مین ویو کوئنٹ آپ پاکستان کی طرف اور انڈیا کی طرف وہاں پر جہاں سے لوگ آ کر ویو لیتے ہیں انڈین اکوپائٹ کیرن کا اور وہ لیتے ہیں پاکستان کیرن کا انڈین گورنمنٹ نے اپنی سائٹ پر ایک چپوترہ بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ان کا پرچم بھی لگا ہوا ہے جہاں پر اس سائٹ کے لوگ آ کر ہماری سائٹ کے کیرن کا ویو لیتے ہیں یہ میں بلکل ایلو سی کے اوپر ہوں اور میرے لیفٹ سائٹ پر دریائے نیلم ہے ہم اسے دریائے نیلم جبکہ انڈین اسے کشن گنگا ریور کہتے ہیں دریائے کی دوسری جانب مکنوزہ کشمیر ہے جبکہ میں آزاد بھی رہا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ کھلی فضاء میں گھومنا کوئی بڑی بات نہیں اصل بات ہے آزاد ہونا اور آزادی کیا چیز ہے اس کے قدر یہاں کے لوگ ہی جانتے ہیں یہ ہماری طرف کا ویو پینٹ آپ یہاں کر بیٹھ سکتے ہیں یہاں آنے کی کوئی انٹری نہیں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں جتنی دیر چاہیں یہاں بیٹھ سکتے ہیں میں اپنی طرف کے ویو پینٹ پہ کھڑا ہوں اور وہ سامنے دریائے کی دوسری طرف آپ کو کیمپ نظر آ رہے ہوں گے وہ انڈین سائیڈ ہے ہماری طرف ڈویلمنٹ بہت زیادہ ہے سڑکیں اچھی ہیں ہوتل بہت زیادہ ہیں لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہے ہماری سینٹلی ہی ٹورسٹ حضرات کا آنا جانا شروع ہوا ہے اس طرف وہ جو پول ہے نا یہ ان کا ویو پینٹ ہے لیکن وہ تھوڑا دور پڑتا ہے تو اس سائیڈ کے لوگ ویو پینٹ سے نہیں بلکہ یہ سامنے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں آ کر بیٹھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا پاس جانے کی اور تھوڑا زوم بھی کرنے کی آپ کو دکھاتا ہوں سارے سینٹلی میں تھوڑا اور پاس آ گیا ہوں بینچ پر ایک کپل بھی بیٹھا ہوا ہے کیمپ ساف نظر آ رہے ہیں دو لڑکے کیمپ لگا رہے ہیں یا شاید کلوز کر رہے ہیں یہاں سے ہم اتنا پاس ہیں کہ سانی سے ایک دوسرے کو ہیلو ہائے کر سکتے ہیں ہاتھ ہلا سکتے ہیں ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں دوسری طرف دکھاؤں تو یہ بچے کریکٹ کھیر رہے ہیں یہ انڈین سائٹ کا ویو پوائنٹ ہے دیوار پر انڈین میپ بھی بنا ہوا ہے اور یہ پروڈ ٹو بھی انڈین لکھا ہوا ہے ہم اپنی اس سیریز میں پورا ازاد کشمیر آپ کو دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ایلو سی پر جو انڈین اکوپائٹ کشمیر کے گاؤں ہیں وہ بھی دکھائیں گے اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھیا تو ذاری بات ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں موسیقی 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 موسیقی